فرنڈز آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی تیسٹی کرسپی کرنچی فلاہاری پاپڑ اور ہی جو فلاہاری پاپڑ ہے یہ جو ریگلر ہمارے فلاہار آئٹم ہوتے ہیں جیسے کی ساودانہ، آلو ان سب سے تو ہم نے اس کو بالکل بھی نہیں بنایا ہے تو یہ کس چیز سے بنایا ہے یہ تو آپ گیس کریے کیونکہ آگے تو میں بتانے ہی والی ہوں جب تک میں اس کو سیک رہی ہوں بھن رہی ہوں کیونکہ آپ اس کو بھن کر بھی خواہ سکتے ہیں اور تل کر بھی خواہ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی اچھے لگتے ہیں یہ پاپڑ اور ایک دم کرسپی ہیں تو چلیے فرنڈز اب ہم بناتے ہیں ہمارے فلاہاری پاپڑ تو آپ ابھی تک اندازہ لگا پائے ہیں نہیں تو اب چلیے میں بتانا شروع کرتی ہوں کہ میں نے اس کو کس پروسس سے بنایا ہے اس کی جو ساری پروسس ہے تو دیکھئے پہلے اس کو اب ہم اس کو توڑتے ہیں تو بہت ہی کرسپ آواز آتی ہے ایک دم چٹک آواز آ رہی ہے اور دوسری طرف سے ہم نے جب بھنے ہوئے پاپڑے اس کو بھی ریکھئے تو یہ بھی ایک دم کرسپی پنچی ہیں تو چلیے ہم آگے کی پروسس کرتے ہیں تو آگے کی پروسس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے راجگیرہ کے لڈو بنایا تھے یا رامدانہ کے لڈو جس کو بولتے ہیں اور یہ فلاہاری ہوتے ہیں تو جو رامدانہ ہوتے ہیں یا جو راجگیرہ ہے اس کو ہم کو پہلے سیکھنا ہوتا ہے تو جو کچھ راجگیرہ مارکیٹ میں آتی ہے اس کو ہم بھونہ لیتے ہیں اور یہ پاپ ہوتی ہے تو بہت بڑیاں چیست پھول جاتی ہے تو اس پرکار سے ہم نے ا Raymondon بنایا تھے تو اس کو اس پرکار راجگیرہ بنے پاپڑ تو چھاننے کے بعد جو اوپر کا راجگیرہ ہے جو وہ ہم نے اس کے لڈو بنائے تھے اور جو نیچے بچہ ہوا ہے ہم نے اس پرکار سے رکھ لیا تھا اور اب اس کے ہم بنانے والے تھے پاپڑ تو چلیے اب ہم بناتے ہیں پاپڑ جے جنیند شاکہ ہر صدا باہر کی جن میں آپ کا سواگت ہے ابھی جو رجگیرہ تھی اس کو ہم نے مکسی کے جار میں ڈالکی پیس دیا ایک دم باریک فائن پاورڈر کر لیا ہے اور یہ دیا پہاہت اس کو چھان بھی سکتے ہیں پر یہاں میرا ایک دم فائن پاورڈر بنا ہے اس لئے میں اس کو اپنے چھانا ہے تو یہاں دو سے دھائی کٹوڑی کے لگتر جو یہ پاورڈر ہے ہمارا جو رجگیرہ کا آٹا ہے یہ تیار ہو گیا ہے تو ہم نے ایک اس کو برطن میں لے لیا ہے دھائی کٹوڑی کے لگتر ہو گیا آٹا ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے سوادہ نوزار نمک مرچی اور تھوڑے سے ہم نے یہاں پر تل ڈالے ہیں تل ڈالنے سے جو ہے کافی سندر بھی دیکھتا اور ٹیسٹ میں بھی اچھا آتا ہے اب ہم نے یہاں پر لیا ہے پاپڑی کھار یا آپ یہاں پر سوڑا بھی لے سکتے ہیں تو یہاں جو پاپڑی کھار ہوتا ہے جسے پاپڑ بنایا جاتے ہیں مارکٹ میں بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے تو ایک سی ڈیڑھ چمچ اس کو ہم نے لیا ہے جب پاپڑ آدھی کے لیے ہم پاپڑی کھار یا سوڑے کا یوز کرتے ہیں تو اس کو پانی میں گھول کر ہی ڈالیں گنگونے پانی میں گھول کر سب پورے آٹے میں ایک سا اچھے سے مکس ہو جائے تو یہاں پر جتنا بھی پہلے ہم نے پاپڑی کھار لیا تھا اس کو پانی میں گھول لیا ہے اور اس کے بعد میں ہم اس سے آٹا گون رہے ہیں اب اس کے لئے ہم کو ضرورت لگتی ہے دی پانی کی تو ہم الگ سے پانی اور گنگونہ پانی لیں گے اور اس سے آٹے کو گونیں گے تو یہاں پر ہمیں تھوڑا سا پانی اور لیا ہے درم پانی اور یہ جو آٹا ہوتا ہے ہاتھوں میں تھوڑا چپکتا ہے تو ہم کو ہاتھوں کو گریز کر کے اس کو پوننا ہے اور ساتھ میں جیسے چپکے گا تو اس کو آپ کو تھوڑا چاہیں تو چاکو آدھی سے تھوڑا سا ہاتھوں سے ساف کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ہم آٹے کو ایک سا کر لیں گے تیل لگا کر تب ہی ہم ہاتھوں میں جو چپکا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا نکال لیتے ہیں اور ہاتھوں میں ہلکا سا ہاتھوں کو تھوڑا سا گریز کریں گے اور اس کے بعد میں ہم یہ آٹا تیار کر لیتے ہیں تو جیسا ہم روٹی کے لئے آٹا تیار کرتے ہیں بیسا ہی آٹا ہم نے یہاں پر تیار کرنا ہے اور یہ بہت لوچ والا آٹا ہوتا ہے کافی کھچتا ہے تو اس کو بھی ہم نے دیکھئے اچھے سے تیل لگا کر مکس کر لیا ہے اب اس کے ہم کو رولز بنانا ہے تو رول بنا کے ہم اس کے جیسے بھی سائز کے آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کے ایکارڈنگ آپ لوگی کٹ کر سکتے ہیں یہ سب کام بہت آسانی سے اور فٹا پٹ ہو جاتا ہے زیادہ محنت کا کام نہیں ہے اس کو ہم کو پھوٹنا پیٹنا بھی نہیں پڑتا ہے جیسے کہ ہمیں موں ڈال یا آدھی ڈالوں کے جب پاپر بناتے ہیں تو اس کو پڑی کٹائی کرنا پڑتی ہے تو اس کو پڑی کٹائی کرنا ہوتا ہے اور یہ بہت ہی فٹا پٹ بن کر تیار ہو جاتے ہیں اب بس ہماری لوگی تیار ہو چکی ہے تو پہلے ہم اس کو پر تھن لگا لیں گے اس کے بعد میں ہم اس کو بیلیں گے تو یہ تھوڑا سا چپکتا بھی ہے بیلتے سمیں یعنی پلٹ بھی جاتا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا ساؤدھانی سے بیلیں پٹا پٹ بیل جاتے ہیں پر تھوڑا سا پر تھن لگا کے بیلیں گے تو یہ آسانی سے بیل جائیں گے تو اس پرکار سے بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی کرسپی پاپڑا جو ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں اور آپ چاہیں تو یہ اس کا جو مارکٹ میں آٹا رہتا جو ملتا ہے اس سے بھی لاکر اس کو آپ کو پس گرم پانی میں گوننا ہوگا اس سے آپ اس کو پاپڑ کو آسانی سے بنا سکتے ہیں تو اس پاپڑ کو جرور پر کر دیکھیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں یہ تو فلاہار تو ہے ہی ساتھ میں یہ دیا آپ چاہیں تو کھانے آدھی کے سمیں میں لنچ جنر میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ریگولر یوز کر سکتے ہیں بہت ہی بڑیاں لگتے ہیں اور تھنڈ کے سمیں میں تو خاص کر یہ بہت فائدے من بھی ہوتے ہیں تو ہم اس پرکار سے سارے پاپڑ بیل لیتے ہیں اور ایک تھوڑا ڈیفرنٹ ہمارا آئیٹم بھی ہو جاتا ہے فلاہار کے لیے تو یہاں ہمارے سارے پاپڑ جو برن کر تیار ہو جکے ہیں اب ان کو ان کو دھوپ میں سکھانا ہے اور دھوپ نہ ہوتا آپ اس کو پنکھی کی ہوا میں بھی سکھا سکتے ہیں تو اس کو ہم ایک سے دو گھنٹے فیلے رہنے دیں گے اس کے بعد میں پاپڑ سکھ کر تیار ہو جائیں گے تو بہت ہی تیستی ہمارے پاپڑ تیار ہو گئے ہیں جو فلاہار کے لیے بھی ہیں اور آپ کمن کرے تو آپ اس کو ایسے ہی ریگلر لنچ ہے دنر میں بھی کھا سکتے ہیں تو فرنڈس یہ جو راجگدہ کے پاپڑ ہیں اس کو آپ لوگ جرور ٹرائے کریں اور کیسے بنے اس کا فیڈوے کی مجھے جرور دیں اور میرے چینل شاکہ ہر سادہ بہار کو لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹ بھی ضرور کریں تو چلیئے پھر ملتے ہیں کسی انی ریسی پی کے ساتھ میرے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی جے جنہیں